سلام علیکم کیسے آپ سب خوب کی آپ سب بڑے بڑیا ہوں گے مزہ میں ہوں گے دوستو روز کی طرح آج میں پھر آپ کو ایک ویڈیو لے کے آیا ہوں ویڈیو یہی ہے کہ کچھ ٹپس ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ابھی جو ہے رمضان کریم چل رہا ہے جو ہم مسلمانوں کے لیے بہت ہی بہت ہی بہت ہی زیادہ اہم ہوتا ہے یہ مانو کی ایک بونس سیزن ہوتا ہے مسلمانوں کے ریلیشن میں تو اس کے بار میں زیادہ بات نہیں کروں گا بس یہ ہی میں کہوں گا کہ اس میں جو ہے سب کو پتا ہے کہ ہم کچھ کھا نہیں سکتے کچھ پی نہیں سکتے تو ہمیں ایسی بھو کر رہنا پڑتا ہے تو بعد میں میں بہت جگہ دیکھا ہوں بہت دوستوں میں دیکھا ہوں وہ کیا کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ تھنڈا پانی پھیتے ہیں وہ تو اس چیز کو ایوائٹ کریں کیونکہ ہماری جو باڑی ہوتی ہے وہ پھل غرم ہوتی اندر سے بہت ہوتی ہے بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ گرم ہوتی ہے تو اس تحرم اجانکے تھنڈا پانی پھییں گے جو ہے کہ سنا ہے میں میں چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں دوستوں پہنچیں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اس چلرے میں تھوڑا سا فائدہ آپ کو پہنچ جائے مجھے ہمارے ہاتھ کے ساتھ ایک رکھ ہوتی ہے جو جوڑی ہوتی ہے تو جب ہم زیادہ تھنڈا پانی پیتے ہیں تو خدا نا خاصہ خدا نا خاصہ سامٹے ملاک ہو جاتی ہے تو ان چیزوں کو احتیاط کرے آپ زیادہ تھنڈا پانی نہ پیے گرم ہی نہ پیے میں یہ نہیں کہوں گے گرم پانی پینا چاہیے اور اس میں افتیاری میں جو ہم افتیاری کرتے ہیں تو اس میں بھی ایک ہی تائم پہ اتنا نہ کھائے کہ اٹھا ٹائم آپ دس پندرہ قسم کی چیزیں پڑی ہے تو سب دبا کے کھالیاں نہیں جب افتیاری کرنے ہو آپ کو تو اس تائم میں روزہ کھولا ہوں تو دعا پڑھ کے روزہ کھولا ہوں تو خجور کھالیاں توڑا سا پانی پیئے یا دول پیئے شرمت پیئے کوئی بھی چیز پیئے نارمان اس کے بعد نماز میں آدھا کریں کے بعد جب آپ کا سسٹم پھر سے ریسٹ ہو چکا ہوگا تو پھر کھالے اور یہی ہے کہ کم ہی کھانا چاہیے زیادہ نہیں کھانا چاہیے کیونکہ یہ جو ہے مہنہ جو ہے ہماری باڈی کو ریسٹ کرتا ہے کیونکہ ہمارے اندر جو کیڑے ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں ہوتے ہیں روزہ رکھتے ہیں تو وہ چیزیں جو ہے دیلے دیلے چل جاتی ہیں وہ چیزیں جاتی ہیں تو اندر ہی اندر ختم ہو جاتی ہیں ہماری باڈی ان چیزیں کو لے لیتی ہے تو جن سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے تو اکسر ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ روزے سے جو ہے کینسر کا بھی علاج ہے اس میں لوگ کینسر اس سے بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے فاسٹنگ سے تو یہی ہے کہ کم گزہ کھائے زیادہ گزہ نہ کھائے دوسری بات یہ دوستو کہنا چاہوں گا کہ خاص کر ہم اپنوں سے زیادہ ہمارے نیچے طبقی کے لوگ جو لوگ ہیں مطلب جو لوگ غریب ہیں کیونکہ جو لوگ غریب ہیں کیونکہ یہ زیادہ جیسے نہیں ہے ایک لیتیاری کرا سکتے ہیں تو بہت ہے میں یہ نہیں کہوں کوئی کرانا چاہیے لیکن خیار رکھنا چاہیے کہ اگر آپ کی طرف ایسا کوئی ہے جس کو آپ کی منت کی ضرورت ہے تو گریز نہیں کرنا چاہیے ہلپ کرنے چاہیے آپ کی دل کو اچھا لگے گا اور بس خیار رکھے اپنوں کا اور اس میں اس مہنے میں جتنا بھی اپنے پر فرش کرو گے تو اللہ تعالی اس کا زیادہ عجد دیں گے بس خیار رکھے ایسے ہی اور اس مہنے کا برپور فائدہ اٹھائے فاسٹنگ کیجئے ایک بھی دن مس نہ کیجئے کیونکہ یہ سال میں ایک بار آتا ہے اللہ تعالی جانتا ہے کہ دوبارہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا تو اس چیز کا فائدہ اٹھائیں کوشش کریں رہنے کی کیونکہ ہمارا بونس ٹائم ہے اللہ تعالی ہمیں اس میں زیادہ عجد دیتا ہے اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرنا تو بس یہی دو چیزیں دوستو جو میں اپنے کے لئے لے کرنا چاہتا تھا کہ یہ فوڈ اور ایلی چیزیں اس میں بالکل اوائیڈ کریں ایلی چیزیں بالکل اوائیڈ کریں کیونکہ ایلی چیزیں اس میں کھانا اچھا نہیں ہے خاص کر ہم لوگ کیا کھتے ہیں ساموسے کھاتے ہیں جلے بھی ہو ساموسے ہو پکوڑے ہو تو ان چیزیں کو اوائیڈ کرنا چاہیے اور بس فروٹ کھائیں شربت پیئے پانی پیئے بس اچھی چیزیں کھائیں لیکن جو اوائیڈ چیزیں ان کو اوائیڈ کریں ایسے سوست رہے مست رہے میری یہی دعا ہے کہ آپ اپنے کے ساتھ ہمیجھا خوش رہے سوست رہے مست رہے اور رمضان میں تو دیفنیٹی ایگزسائز نہیں کر سکتے جو کار بھی سکتا ہو تو وہ جو اتنا ہی کرنا چاہیے جیتنا وہ کر سکتا ہو تو اوورلوڈ نہیں ہونا چاہیے اور اوائیڈ بھی نہیں کرنا چاہیے اگر اچھی چیزیں کھائیں لیکن جو اوائیڈ چیزیں ان کو اوائیڈ کریں ایسے سوست رہے مست رہے میری یہی دعا ہے کہ آپ اپنے کے ساتھ ہمیجھا خوش رہے سوست رہے مست رہے کاریو میں دیفنیٹی ایگزسائز نہیں کر سکتے جو کار بھی سکتا ہو تو وہ اتنا ہی کرنا چاہیے جیتنا وہ کر سکتا ہو تو اوورلوڈ نہیں ہونا چاہیے اوائیڈ نہیں کرنا چاہیے اگر ہم اوائیڈ سکتے ہیں لیکن کارڈیو کرنا چاہیے کارڈیو میں پہ رہن رنگ ہم نہیں کر سکتے وارکنگ کرنی چاہیے تو تھوڑا بہت وارک ہونے چاہیے صبح نہ بھی کرنا تو شام کو وارک ہونے چاہیے افترے سے پہلے تو کرنا چاہیے اس چیز کو کم سے کم یہ مینے میں کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے جاندر سے برن ہو رہا ہوتا ہے تو ہم وقت اس کو وارکنگ کرنے کے ایکسٹر ہوتا ہے تو سکس پیک بننے میں آسانی ہوگی جن لوگ کا شوہ کر سکس پیک ہونے چاہیے آسانی ہوگی سو گائز بس یہ مینہ ہے دعا کیجئے خوش رہیے اور اس ناچز کو بھی اپنے دعا میں یاد رکھے اور جو لوگ اس چنل پر نہیں ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجئے آپ کا نقصہ نہیں ہوگا تو یہ آپ کو ہی باتا ہے کہ آپ کا نقصہ نہیں ہوگا انشاءاللہ کبھی نہ کبھی کوئی باتی اسے آئے گی جس سے آپ کو شاید فائدہ ہو تو پلیز سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ پرانے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجئے اور ایسے ہی پیاد جہتے رہے اللہ حافظ ساری دوستوں مجھے ایک بات یاد آگئی جو میں کہنا چاہوں گا بہت سمپل میں کہنا چاہوں گا کیونکہ اس چینل پر کچھ دوست میرے ایسے ہیں جو جو ان کے آنوں نے ورک آٹ کرتے ہیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں ڈائیٹنگ کے اوپر ایک ویڈیو بناوں کیا کیا گزہ لینی چاہیے اور کس کس ٹائم لینی چاہیے کون سا گزہ کس ٹائم زیادہ بہتر رہتا ہے تو ہاپ کے سب کو اچھا بتا ہوگا سب کو اچھی نالج ہوگی لیکن میں اپنے طور سے انشاءاللہ یہ ویڈیو بناوں گا اور بہت جلد بناوں گا میں بنانے والا تھا لیکن ابھی رمضان آ چکا ہے تو ان لوگوں سے ان دوستوں سے ان تھرنڈر سے میری یہ رویسٹ ہے کہ پلیز تھوڑا سا ویٹ کیجئے یہ مہنہ انشاءاللہ جائے گا تو انشاءاللہ انشاءاللہ جب یہ مہنہ اختیام پہنچے گا ختم ہو جائے گا تو انشاءاللہ وہ ویڈیو میں ضرور بناوں گا اور خل دیٹیل کے ساتھ بناوں گا اور اس میں انشاءاللہ فل چھے سات میلز رہے گی اور انشاءاللہ فل ہلتھے رہے گی تو یہیں کوشش کروں گا میں کہ وہ ویڈیو اٹھر سے جلد آئے گی لیکن ہمیں ویڈ کرنا پڑے گا یہ مہنہ جب ختم ہوگا انشاءاللہ وہ ویڈیو زورت آئے گا بس ایسے ہی ٹش میں رہیے دار دکھاتے رہیے اور کسی کو بھی کوئی بھی قسم کی کچھ بھی ہو کچھ بھی کہنا چاہتا ہو کوئی پوچھنا چاہتا ہو تو پلیز کومنٹ کر سکتے آپ حق ہے آپ کو کومنٹ کیجئے اور ایسے ہی پیار دکھائیے اور ایسے ہی اور لوگوں کو اور دیکھنے والا کے ریلے تسکو بھی ساکتے آپ کو گارڈا سیو اللہ